موسیقی اسلام علیکم ویوز آپ دیکھ رہے ہیں بجٹ 2015 اور 2016 کے حوالے سے خصوصی پروگرام میں ہوں عادل جلانی تو ویوز آج کے اس پروگرام میں ہم پرائمیرلی ہم فوکس کریں گے اکنومک سروے اور پاکستان کے حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ اصالدار صاحب نے آج اکنومک سروے جو ہے وہ اس کے حوالے سے ڈیٹیلڈ پریس بریفنگ کی اور جو کہ ایک پریکٹس ہے پاکستان میں ہر سال بجٹ سے پہلے اکنومک سروے جو ہے وہ ریلیس کیا جاتا ہے اپنی اور آل ایک سال کی پرفارمنس جو ہے وہ حکومت عوام کے سامنے رکھتی ہے اور اس کی بنیاد پر بہت ساری بحیث موبائسے جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں سو کل بجٹ پیش کیا جائے گا سو پرمائرلی ہم اکنومک سروے کو ڈسکس کریں گے اور کل کے بجٹ کے حوالے سے بات کی جائے گی سو سب سے پہلے اس بار جو بجٹ اکنومک سروے میں جو ڈسکسشنز رہی ہیں اور جو حکومت نے اکنومک سروے میں اپنے جو احداف رکھے تھے آیا اسے میٹ کر پائی ہے یا نہیں یہ آپ سکرین پر دیکھتے ہیں اس بار وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ سات سال کی ہائیسٹ اکنومک گروہ جو ہے وہ اچیفتی گئی ہے 4.2 پرسنٹ جو ہے وہ اس بار حکومت نے معاشی ترقی دکھائی ہے ٹارگٹ جو رکھا گیا تھا وہ ہے 5.1 پرسنٹ سو 5.1 پرسنٹ کا ٹارگٹ جو ہے وہ میٹ نہیں کیا جا سکا اس کے علاوہ اس کے اندر تین چار امپورٹن چیزیں ہیں ایگری کلچر زراد کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا 3.3 پرسنٹ ایڈ آف فسکل 15 ہم نے اچیفت کا کیا وہ 2.9 پرسنٹ ہے سو زراد کا ٹارگٹ میٹ نہیں ہوا انڈیسل سیکٹر کا ٹارگٹ تھا 6.8 پرسنٹ اور at the end of fiscal 15 3.9% پر ہم کھڑے ہیں services sector کا target بھی میٹ نہیں ہوا wholesale and retail sector جو کہ ہماری economy میں 20 سے 25% contribute کرتا ہے اس نے بھی اپنا target میٹ نہیں کیا so overall جو achievements ہیں جو economic survey میں رکھی گئی وہ یہ کہ 7% پر policy rate رہا جو کہ 42 سال کی کم ترین سطح ہے اس کے علاوہ دوسری achievement economic survey میں ہم نے یہ دیکھی جو کہ ساگدار صاحب نے پیش کی وہ یہ کہ stock market historic high level پر ہے standard and poor and moody's جو کہ international rating agencies ہیں انہوں نے پاکستان کی منفی rating کو مستحقم اور positive دکھایا ہے اس کے علاوہ euro bond 2 billion dollar کا وہ international market میں float ہوا پاکستان نے پیسہ raise کیا بنالاکامی مندی سے بہت عرصے کے بعد 46 billion dollar چائنا پاکستان economic corridor کی investment پاکستان میں آنے کو ہے چائنا نے confidence شو کیا پاکستان کے power sector میں private sector میں سو بڑی ایک achievement یہ بھی mention کی گئی اس کے علاوہ جو important چیز یہ بھی ہے کہ یہ سب کامیابیاں economic سروعے میں لکھا ہے یہ سب کامیابیاں political instability سیاسی عدم استقام دھرنے اور سلاب کے باوجود حاصل کی گئی ہیں سو 4.2% بہتر نمبر ہے پاکستان میں جو چیلنجز تھے جو لان ارڈر کا مسئلہ تھا جو political instability تھی جو energy crisis تھا ان سب کو مدنظر رکھتے ہوئے جو government نے اپنی achievements دکھائی ہیں یہ بہتر ہیں اس سے زیادہ ہم achieve کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساں موجود ہیں میاں ظاہر حسین صاحب industrialist ہیں سر تینکیو ویری مچ بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا ذلکار تھاور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر آپ کا بہت شکریہ ایس ای ایکسپرت ہیں بزنس کمیٹی کو ریپیزنٹ کرتے ہیں مختلف پلیٹ فارنز پر زائدہ حسین صاحب پہلا سوال simple and straight forward 5.1% کا target تھا 4.2% اب نے achieve کیا زراعت میٹ نہیں ہوا industrial sector میٹ نہیں ہوا services sector میٹ نہیں ہوا wholesale retail sector میٹ نہیں ہوا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی اس دوسرے سال fiscal 15 میں کارکردگی بہتر ہے مطمئن ہے دیکھیں اوورال اگر ہم بات کریں تو نو ڈاؤٹ کہ ان کی کارکردگی پہلے سے کافی بہتر ہے اور اوورال جو impact ہے economy کے اوپر ہر چیز میں ہر شعبے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی حد تک کوئی کم یا کوئی زیادہ بہرحال اس میں development ہو رہی ہے اور جو ہم جس وقت یہ government آئی تھی اور جس میں جس طرح سے ہم depression کا شکار تھے تو اس depression سے تو بہرحال ہم نکلیں اور اب way forward اور looking forward ایک situation where all emerge ہو کے سامنے آئی ہے جہاں تک targets کا تعلق ہے تو پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو تو بہت سارے tv programs میں بھی اور بہت سارے جو ہم لوگ comments اس میں pass کر رہے تھے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بڑے higher side پر رکھے ہیں اور بڑے challenging رکھے ہیں جتنے بھی انہوں نے target set کیے تھے چاہے وہ export کا ہو چاہے وہ revenue کا ہو چاہے وہ gdv کا ہو تو ہم یہ expect کر رہے تھے کہ شاید یہ achieve نہیں ہوں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید اس لیے بہت زیادہ higher side پر رکھے تھے کہ تاکہ اس کے لیے effort زیادہ کی جائے آپ سمجھتے ہیں 4.2% جو ہے پاکستان کے perspective میں کیونکہ اس سے پہلے ہم 4% of GDP کو hit نہیں کر رہے تھے سالے 3-3% کی growth ہمیں نظر آ رہے تھے جب یہ government آئی تھی تو 2% پر انہوں نے لیا تھا جی ہاں تو آپ سمجھتے ہیں کہ 4% جو ہے وہ reasonable میں سمجھتا ہوں کہ یہ reasonable ہے اور لیکن یہ ہے کہ اب ہم we are all set to go forward اور انشاءاللہ اب جو ہمارا جو situation بن رہی ہے اور جو امرجو کے سامنے آ رہی ہے کیونکہ ضرب عزب کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو situation law and order کی بہت improve کر گئی ہے اس طرح stock exchange کی جو market ہماری اس وقت 33,000 points کو cross کر رہی ہے اس طرح foreign reserves جو ہیں وہ ہمارے بہت improve ہوئے ہیں یہ ساری جو situation ہے اس سے international market میں ہمارا perception بہتر ہوا ہے جی تھاور صاحب آپ کیا کریں دیکھیں بات یہ ہے آپ نے شروع میں جو باتیں کہ دی آپ نے cover کر لیا سب میاں زاہد حسین صاحب نے بھی بہت اچھا اپنا opinion دے دیا بات یہ ہے عدل صاحب کہ I don't like their approach یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں and their approach is not scientific they could do much more اب the problem is that کہ ان کا main focus ہونا چاہیے primary sector میں agriculture پہ which is the main source of raw material تو یہ ان کے جو ان کے جو planning ہے اور policy making ہے اور پھر اس کا implementation ہے that is very poor اب یہ جو figures آگئے اللہ کے فرمسے آگئے سر حکومت کیا گرے fl comma میری سائن میری بات سنے محطان کی فصل متاحصب ہے listen to me there is a thing like disaster management there is planning کتنی چیزیں ان کو پہلے سے پتا ہوتی کہ یہ ہونے والی ہے but there is no there is no planning ان کو day of wise after the event floods آنے سے پہلے ان کو پتا ہوتا ہے کہ floods آیں گے earthquake آنے سے پہلے ان کو ان کو signal مل جاتی ہے سب کچھ ہوتا ہے but anyway ان کا disaster management ہے کہ وہ ہمارا سسٹم اتنا ایفیشن نہیں ہے نا ابھی ابھی یہ جو آپ کا جو ایرگیشن لینڈ ہے اب یہ دے بائی دے بائی دے بائی دے یہ ڈیٹیری ریٹ ہوتے جا رہا ہے یہ جو جو اس کے جو واتر کنل بناتے ہیں اور اس کا جو ایرگیشن سسٹم ہے ان پیپر بنتا ہے ایکچر نہیں بنتا ہے یہ تو اللہ کا آپ کی جو یہ جو فو پائنٹ ہو جو بھی کچھ آ رہا ہے اس کی تقریبی کیونکہ آپ نے رائے، آپ نے میز، آپ نے کچھ ملک کیا ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے یہ اللہ کی دہن ہے یہ ان کی کوئی پلانی ہے تو یہ اللہ نے اچھیو کیا ہے 4.2% میان صاحب نے نہیں کیا جو بات ہے وہ کہنی چاہیے میں تو ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو تو آپ کو بزنس فرینلی گورنٹ آچھا بے پاری بچے ہیں سوچ سمجھ سب اچھی رکھتے ہیں یہ اپنے خرچے کم کرے اور اس کے پیچھے پڑ جائے پرائیمری سیکٹر کے جو آپ کا اگری کلچر سیکٹر ہے وہ آپ کی بیک بورن ہے ہمارے ایس ایمی فارمز ہیں آپ دیکھیں ان کا حال ٹھیک ہے دوسرے ہمارے جو ایس ایمیز ہیں وہ انٹو ویلیو ایڈیشن وہ انٹو ویلیو ایڈیشن اگر یہ ہم ویلیو ایڈیشن کو لے کے چلے نا اور ہم اس کے اوپر توجہ دیں آپ دیکھیں یہ 5% سے بھی آپ کا اوپر جا سکتا ہے اچھا اکنومک سروے میں میا صاحب فیکٹر ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے نیشنل لیول پر جو اکنومک گروہ جو نظر آئی ہے وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہو سکتی تھی آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے دیکھیں میں تھوڑا سا ہمارے بڑے لکھار تھاور صاحب لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو کچھ بھی اس گورنمنٹ نے منیج کیا ہمیں ان کو کریٹٹ دینا چاہیے دھرنوں کی جو سیچویشن تھی دیکھیں ملک پورے کا پورا ملک یہ سوچ رہا تھا کہ گورنمنٹ اب گئی اب گئی اب گئی اب گئی اب گئی ٹھیک ہے نا پھر آپ نے ان کا جو الیکشن ریزلٹس ہیں ان کو question کیا ہویا اور اب تک وہ سلسلہ چل رہا ہے اور پھر سہلاب تو یہ ساری اور پھر law and order تو یہ ساری situation جو ہے پشاور کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ کس تھی کیسے وہاں پہ بچوں کے سکول کے اوپر حملہ کیا گیا تو دھرنوں نے افیکٹ کیا ایکانومی یہ ایکانومی کو دھرنوں نے بہت زیادہ افیکٹ کیا یہ بھی جو سمجھا ہے دیکھیں پوری کی پوری قوم جو ہے رات کو شام کو ٹی وی لگا کے بیٹھی ہوتی تھی کہ اب کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے سب کی توجہ جو ہے سب ایک نرز گیم تھا سب کے سب ادھر انوال تھے اور priorities جو ہیں اس ساری کی ساری چینج نہیں political instability کے perspective میں you are right کہ سیاسی عدم استقام بڑھتا ہے جب بھی اس طرح کی تمام جو campaigns ہیں وہ شروع ہوتی ہیں massive level پر national level پر لیکن اگر زراعت تین اشاریہ تین فیسر پر ہے اور وہ اس نے اپنے target میڈ نہیں کیے میں گزارش کرتا ہوں اس پر گھنے نے کیسے فیکٹیا پہلے زراعت پر بات کر لیتے ہیں زراعت کا جان تک تعلق ہے زراعت کے لیے دیکھیں آپ کو پانی چاہیے آپ کو بیچ چاہیے آپ کو fertilizer چاہیے یہی چیزیں چاہیے نا اور چوتھا موسم ہے یہ تینوں چیزیں اگر کوئی complaint آئی ہو مجھے بتا دیجئے sport price کے حوالے سے کوئی complaint آپ نے سنی پہلے سنا کرتے تھے اب کوئی complaint آپ نے سنی آپ نے fertilizer کی کوئی complaint صرف فارمر ابھی بھی چیخ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے سستہ بیچ نہیں ملتا مجھے بجلی نہیں ملتا مجھے مہنگی بجلی ملتی ہے سب فارمر ابھی بھی وہاں سودان پنجاب میں وہاں پر اتجار جاری ہے جو پہلے complaint ہم سنا کرتے تھے کہ wheat کے حوالے سے sport price کے حوالے سے پانی کے حوالے سے اور خاد کے حوالے سے اب اس طرح کے اس magnitude پہ کوئی complaints نہیں ہے اس government نے ان چیزوں کو بڑا maintain کیا ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر سہلاب آ جائے یا موسمی حالات اس میں سازگار نہ ہو تو پھر اس طرح کی تھوڑا بہت fluctuation اس میں آتی ہے لیکن یہ نہیں کہ ہم کوئی negative side میں چلے گئے ہیں جو ہم نے target set کیا تھا وہ target achieve نہیں ہوا لیکن پھر بھی growth بہرحال اس میں آئی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اچھا پھر fisheries میں growth آئی ہے یہ آپ چیز دیکھیں نا ساور ساب کوئی comment پھر مجھے break پہ جانا جی دیکھیں میں جو باتیں کرتا ہوں نا تو وہ practical بات کرتا ہوں اس لیے کہ دیکھیں ابھی ان کے پاس energy نہیں ہے صحیح ہے energy crisis مجھے یہ بتائیں زراعت اور industrial سیکٹر دھرنوں سے اور political stability سے کیسا پچھو میں نہیں political stability نہیں تھی اور یہ ایک situation تھا وہ بھی created تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانے کے بعد ہم مزید اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو targets جو رکھے گئے تھے یہ realistic تھے اور مزید ہم اسے کیسے اپنے targets کو achieve کر سکتے تھے اگر reforms آ جاتی ہیں power sector میں ہم economy کو document کر لیتے tech sector میں اگر ہماری جو reforms بہتر ہوتی ہیں تو کیا ہم آج بہتر position پر کھڑ ہوتے اس ٹائم فر او شورٹ بریک stay with us welcome back ڈسکس کر رہے تھے economic survey کے حوالے سے نو سر مجھے بتائیں کہ اگر انرجی کا مسئلہ ہم پہلے resolve کر لیتے circular debt ہم نے تقریباً چار سو ارسی عرب اروپے کی payments کی ہیں ائی پی پیز کو لیکن اس کا impact جو ہے وہ بہتر پڑتا ہوا نظر نہیں آیا ابھی بھی ہم دیکھیں circular debt دوبارہ pile up ہو رہا ہے اور point یہ ہے کہ ہم نے transmission اور distribution میں جو investment کرنی تھی اور اس کے علاوہ جو انرجی mix ہم نے change کرنا تھا وہ نہیں کیا تو اگر یہ پہلے ہو جاتا مسئلہ resolve ہو جاتا تو industrial sector کی جو growth ہے 6.8% جو ہونی چاہیے تھی جس کی تقریباً آدھا ہوئی ہے تو یہ تو ہم achieve کر سکتے تھے اور اس کا national level پر impact نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انرجی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے جا کے بیکری سے ڈبل روٹی لے کے آگئے بات یہ ہے کہ انرجی کے لیے آپ کو long term planning کرنی پڑتی ہے آپ کو plant لگانے پڑتے ہیں اس کا infrastructure بنانا پڑتا ہے اس کا konverming system بنانا پڑتا ہے یہ ساری چیز ہیں infrastructure ہے ہمارے پاس ابھی وہ لگایا اپنا lng کے لیے یہاں پہ terminal لگایا سر جو available ہے میں اس کی بات کروں سر جو available ہے میں اس کی بات کروں lng تو لگنے ہے ابھی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس دیکھیں آپ کو fuel چاہیے اس کے لیے اس کو چلانے کے لیے اور اس کے لیے آپ کی جو cost آتی ہے بجلی کی وہ بہت زیادہ آتی ہے اس کے لیے آپ کو سستہ material چاہیے اور جو load all prices کم ہوئی تھی سر all prices کم ہوئی تھی اس کے باوجود energy کی cost نیچے نہیں نہیں ابھی یہ چھ مینے میں کم ہوئی ہے کونسا کوئی دو سال سے کم ہوئی ہے ابھی چار چھ مینے سے یہ prices کم ہوئی ہیں اور اس کا impact اب آنا شروع ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اب lng آگئی ہے ہمارے ہاں lng کے آنے سے آپ کا جو subsidy ہے اس کے اوپر اثر پڑا ہے آپ کی cost پہ اثر پڑا ہے آپ کی supply پوری تو صحیح نہیں ہوگی پانچ دس پرسنٹ اس میں بھی improvement ہوگی آپ کا جو energy sector ہے اس کے جو بھی results آئیں گے ان کو آنے میں تین سال لگیں گے جس میں سے دو سال گزر چکے ہیں ایک سال ابھی اور چاہیے تو یہ ایک سال اور لگے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سال اب جس سال میں ہم enter ہو رہے ہیں اس سال میں انشاءاللہ کافی improvement ہم دیکھیں گے سرد کہ energy میں جب ہماری بات ہوتی ہے Asian Development Bank کے experts سے وہ کہتے ہیں کہ governance جو ہے energy میں تین لیول پر چاہیے تھا اگر ہم کارپوریٹ کی بات کرتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کی تو انگرو والوں نے lng terminal یہاں پہ لگایا ہے سر میں lng کی بات نہیں کر رہا میں lng کو لا رہے ہیں میں available supply کی بات کروں جس کو ہم use کر سکتے ہیں efficiently دیکھیں جو ہمارے plants ہیں ان میں سے بہت سارے plants اپسلیٹ ہو چکے ہیں ان کی running cost بہت زیادہ آ رہی ہے اور اس میں اگر ہم fuel furnace oil use کر رہے تھے furnace مہنگا پڑتا ہے furnace کی جگہ وہ lng سے اس کو replace کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور اسی لیے government نے پہلے دینی کہہ دیا تھا کہ اس میں کم از کم تین سے چار سال لگیں گے جس میں سے دو سال اب گزر چکے ہیں ابھی ایک سال اور لگے گا اور اس میں آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے بہتری ہوگی ویسے اگر ہم دیکھیں 1.94% ہوا ہے صرف ہمارا جو بہتری آ سکتی تھی اگر efficiently آ سکتی آپ میرے پاس سمجھ دیکھیں ابھی ان کے پاس energy نہیں ہے نا تو alternate energy کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے اب alternate energy کے جو devices ہے biomass ہے solar ہے wind ہے اس کے جتنے بھی devices ہیں ان سب کے اوپر import duties ہے کیا کیا نہیں charges ہے واہ یہ اکل نہیں مانتی بات کی ایک چیز آپ کے پاس ہے نہیں اچھا اب میں لگانا چاہتا ہوں نا solar تو in fact they should subsidize me صحیح اور اس کو mandatory کریں کہ every new house that is made every new factory that is made every new hospital is made it will have a solar device تو ان کی ان کی سوچ میری سمجھ میں تو نہیں آئی اب زائد سب بہت ایک اچھی بات کی ہے کہ ابھی ہم لوگ جو جا رہے ہیں نا 2000 اس سال جو ہوگا نا اب یہ کچھ ان کو بھی سمجھ آئی ہے فیچوریسٹک میں بات ابھی کرتا ہوں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے اور جو اعداف رکھے ہیں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار صاحب نے کہ ہم سیون پرسنٹ جی ڈی پی گروت پر جائیں گے نائنٹین بلین ڈالر مائے ریزرز ہوں گے میں اس کے حوالے سے بات کروں گا لیکن جو available supply ہے پہلے میں اس کو کنگیوٹ کر لوں ہنڈرڈ میگا وارٹ ہم نہیں بڑھا سکتے تھے پر اس نے جانا ہے تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ گورنمنٹ ہر فرنٹ پہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ بیرل کر رہی ہے یہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے نہیں یہ نہیں کہہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری وارٹرین پاور منسٹری نے بہت سارے پلانٹس کا افتتاہ کیا ہے گڑانی کے حوالے سے ہے سولر پینل بھی لگایا ہے اس کے علاوہ بہت سارے تربیلہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہ بہت سارے پوجیکٹس ہیں what I'm saying is کہ جو available supply ہے اس کو بھی تو افیشنٹلی گورننس امپروو کر کے ہم کر سکتے تھے میرا خیال ہے دیکھیں روم فار امپروومنٹ تو ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی اتنا نہیں اتنا ہونا چاہیے تھا لیکن ہم یہ یہ بھی اس آرد میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ گورننٹ ٹھیک ہے میری اور آپ کی تھاور صاحب کی رفتار سے شاید نہ کر رہی ہو کام لیکن بہرحال کسی نہ کسی رفتار سے چل ضرور رہی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے سر ہاں وقت بجلی چوری بجلی چوری کو ہم دیکھیں میں بتاؤں ہاں تیکل کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے یہاں تقریباً دو سو عرب روپے سال کی بجلی چوری اور دو سو عرب روپے ہی کی ہمارے لائن لوسز ہیں چار سو عرب روپے یعنی چار بلین ڈالر ہر سال یہ قوم بجلی کی مد میں لوس کرتی ہے تو دو سال میں ہم کچھ بچا سکتے تھے اب بجلی چوری کا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ نے بڑے چھاپے مارے بجلی چوری کے اوپر بڑا کام کیے بڑے اقدامات کیے لیکن نہیں پوچھ ہوا اب آپ دیکھیں کہ کچھ نہیں ہو رہا تو بجلی چوری کا جان تک مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ بدستور موجود ہے اس کو اب آپ لیک آف گورننس کہہ لیں اس کو آپ جو کچھ بھی کہنا چاہے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن بہرحال وہ ایک سوسائیٹی کا ایشو ہے اور وہ اپنی جگہ بدستور موجود ہے اس کو ہمیں ٹیکل کرنا ہوں اور ابھی اگر آپ ابھی آپ دیکھیں پورا کی پی کے جو ہے وہ بجلی کا بل نہیں دیتا ٹھیک ہے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ پرویس خٹک صاحب نے کہا کہ ہم بل نہیں دیں گے ہمارے لوگوں کے پاس پیسے دیں گے سر پیسکو کے لائن لاؤسز بہت ہیں پشاور الیکٹر سپلائے کے ہیسکو کے بہت زیادہ لائن لاؤسز ہیں اسی طرح ٹیسکو کے بہت سارے لائن لاؤسز ہیں تو سب تمام وہ اور وہ کمپنیز جس جس صوبے میں آ رہی ہیں وہ صوبے کی ذمہ داری ہے کہ وہ لائن لاؤسز کم کرے جی تھا اگر سیری بات ہے یہ جو بلی جوڑی ہو یہ تم کب سے سن رہے اس کو دیکھو کرائم کا بھی ایک وے ہے there's a methodology there's a criminal logic there is you know you have to go about it in a proper way اور یہ اس کو کر سکتے but because they themselves آتیب تو how will they do it you see there's a lot of corruption in all these department you see all these organizations are owned by whom اس کے اندر شہص کس کے ہے بہت ساری باتیں ہیں یہ تو they have to go about it in a proper way اور یہ کریں گے تو یہ سب کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو سکتا تھا now next slide پہ چلتے ہیں سرے یہ بھی بڑی important ہے جو اہداف عساق دار صاحب نے دیئے ہیں future کے حوالے سے 2017-2018 اگلے آنے والے 3 سال کے حوالے سے یہ بڑے important ہے معاف کیجے گا 7% GDP growth 2017-2018 کے لیے target رکھا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 7% GDP growth تک ہم لے کر جائیں گے now this is very important کہ اگر ہم 7% کا achieve کرتے ہیں تو کیا change آئے گا national level پر micro level پر عام بندے کی زندگی کتنی change ہوگی اس کے والے سے ہم بات کریں گے افراتے ذر یا مہنگائی کو single digit میں ہی رکھا جائے گا اس کے علاوہ عساق دار صاحب نے فرمایا ذرے مباتلہ کے ذخائرہ 19 عرب 13% سے اوپر لے کر جائیں گے 13% of GDP برامدات کا حدت 32 بلین ڈالر ابھی 24 سے 25 عرب ڈالر ہماری برامدات ہیں یعنی تقریباً 6 اور 28 8 بلین ڈالر کی جو ایکسپورٹ سے مزید بڑھائی جائیں گی SRO کا کلچر جو ہے وہ بتدریج ختم کیا جائے گا 5 بلین ڈالر کے ہم SRO جو ہے وہ outstanding number ہے اس وقت جو ہم ٹیکسپیئر کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اس کو بتدریج ختم کیا جائے گا ڈالر صاحب نے فرمایا اور ہر سال بیرونی سرمایہ کاری 5 عرب ڈالر سے ضائع جو ہے وہ پاکستان میں لائی جائے گی کرزوں کی شرعہ جو ہے جو ہمارا قانون کہتا ہے کہ 60% آف GDP سے ہمارا ڈیٹ اوپر نہیں جانا چاہیے یہ ایک سیلنگ ہے اس کو ہمیں کروس نہیں کرنا یہ جو عطاف ہیں سر ان عطاف کے بارے میں فرمائی ریالیسٹک ہے یا بہت زیادہ امبیشیس لسٹ دیکھیں یہ جو آپ نے عطاف ابھی مجھے سارے بتائے ہیں یہ آپ نے بتائے سیکسٹین سیونٹین تو بھی تھوڑے بہت امبیشیس لگتے ہیں لیکن given to the چائنیز انویسمنٹ which is coming in پاکستان جو کہ 45 بلین ڈالر کی ہے اور اس کے جو پروڈیکٹ پروڈیکٹ ابھی شروع ہونے جا رہے ہیں کچھ پہ کام شروع ہو گیا کچھ کے اوپر کام شروع ہو جائے گا اس سال اور کیا جا سکتا اور ایسا ہو سکتا ہے اور یہ ہونا چاہیے سر دیکھیں فسکل 13 میں فسکل 13 میں ہماری جیڈی بی گروہ تھی ارام 3% فسکل 14 میں جو اس حکومت کا پہلا سال تھا اس میں جیڈی بی گروہ تھا 4.02% فسکل 15 میں جیڈی بی گروہ تھا 4.2% سو مشکل سے ہم 4% کو سسٹین کر پائے تو ہم بات کر رہے ہیں اگلے 3 سال میں 7% جیڈی بی گروہ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں اس کو تو یہ سال کو آپ 6 مینے تو اس پوری ریجن کی اگر ہم بات کر لیں تو 7 اور 8% جو جیڈی پی گروہ ہے وہ کوئی انہونی بات نہیں ہے اور وہ ہونی چاہیے اور ہمارا جو پوٹینشل اور مسل جو ہمارے ہیں وہ 8% کہی ہیں تو ہمیں جانا 7 اور 8% پہ ہی ہے اور اگر ہم 7 اور 8% پہ نہیں جائیں گے تو ہمارا انفرسٹرکچر ہیلتھ انوائرمنٹ ایڈوکیشن اور یہ جتنے بھی لوگوں کے لیے جو آپ نے پبلک لائف کی بات کی ہے تو ہم نے اچھی لائف نہیں دے بائیں گے تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ یسٹڈے جانا چاہیے تھا کیونکہ ہمارا پوٹینشل ہے اب اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہی ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی آپ یہ دیکھئے کہ ابھی پرسوں کوئٹہ میں جو پرائیم منسٹر یا شاید کل پرائیم منسٹر نے جو پوری جو آل پارٹیز کانفرنس کی ہے اور اس میں بھی کنسنسز ڈیویلپ کیا ہے اس سے پہلے جو اسلامباد میں انہوں نے آل پارٹیز اور آج جو میٹرو بس کا پروجیکٹ کا افتتا ہوا ہے اس میں بھی پرائیم منسٹر نے ساری سیاسی قیادت کو مدھو کیا اور ان کو ساتھ لے کے افتتا کیا تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پولٹیکل مچورٹی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے یہ سسٹین کیا ہے دھرنوں کی ایک نیگٹیو پوزیشن اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو اس کا پوزیٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم یہ بتایا ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے یہ سٹیبل ہے یہ جو اگلے تین برسوں کے جو اداف ہیں سیمن پرسن جی ٹی بی گروہ انیس بلین ڈالر ریزرز ٹیکس ٹو جی ٹی بی تیرہ پرسنٹ اسی طرح ہم نے ڈیٹ کو بڑھنے نہیں دینا یہ تمام جو اداف ہیں یہ امبیشیس ہیں ریلیسٹک ہیں کیا ہیں بات یہ امبیشیس تو ہے چلے لیکن یہ اچیف کر سکتے دیکھیں اگر یہ ان کا اپروچ سائنٹیفک ہوا اور پرپر یہ ایکسپرٹ ایڈوائز کے ساتھ چلتے ہیں اور سب کی بات سن کے سمجھ کے کام کرتے ہیں تو بگن from گراسروٹ لیول دیکھیں پرائیمری سیکٹر کو لے کے چلے وہاں سے چلے اس کو اور آگے چلے تو انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے اور ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ابھی انہوں نے جو ویجن سر ان آٹھ ٹارگٹس میں اگر ہم دوبارہ سلائیڈ پر دیکھیں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آٹھ جو ٹارگٹس ہیں اس میں کونسی چیز آپ کو ریلیسٹک نظر آتی ہے کیا ہم ٹیکس ٹو جی ٹی پی ریلیسٹک ٹارگٹ ہے ہمارا ٹیکس ٹو جی ٹی پی ریلیسٹک نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ چودہ پرسنٹ کی جو بات ہے دیکھیں ہونا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سترہ پرسنٹ چاہیے ٹھیک ہے لیکن چودہ بھی ہونا ممکن نہیں ہے کیوں کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم جب تک ٹوٹل اوبر ہال نہیں کریں گے ہمارے جو ٹیکس ریکووری سسٹم ہے ایف بی آر کو اور ساری چیزوں کو جب تک اس کو بزنس فرینڈلی نہیں بنائیں گے اور اس کو ٹیکس کلیکٹر کی بجائے ٹیکس سرویس پروائیڈر نہیں کہیں گے اور اس کا کلچر چینج نہیں کریں گے اس وقت تک اس ملک میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ایک خواب رہے گا یہ کبھی بھی اب اس وقت ہم آٹھ پرسن ساڑھے آٹھ پرسن کی ویسینیٹی میں نو تک نو سوپر ہیں آراؤن نائن پرسن کچھ لوگ نو کہتے ہیں کو چھٹ پوائنٹ فائیو کہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس کو آپ چودہ پرسن پر لے جانا انہوں نے سسٹم کو بھی چینج کرنا ہے یہ ویتھولڈنگ ٹیکس کے اوپر ساری انہوں نے ویتھولڈنگ ٹیکس کو بھی زیادہ 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 کرنا ہے کہ ان کو تو پھر ٹیکس سر آپ دیکھیں اگر آپ کمپیر کر لیں ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے آراؤن نو ساڑھے نو پرسن پر ہی سٹیگنٹ ہے انڈیا سیونٹین پرسنٹ ہے ڈنمارک آراؤن ففٹی پرسنٹ ہے سکنڈیوین کنٹریز جتنی بھی ہے وہ آراؤن پورٹی ایٹ ٹو ففٹی پرسنٹ کی پریکٹ پر چلتے ہیں ہم جو ہے وہ نو سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں مسئلہ کیا ہے دیکھیں اس کی تو بڑی سمپل ریزن ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا لنک آپ کی ویلیو ایڈیشن کے ساتھ اگر میں ایک چیز سو روپے کی بنا کے ایک سو دس روپے کی بیجتا ہوں تو دس روپے کے اوپر ہی میں نے ٹیکس دینے اور اگر میں وہی چیز سو روپے کی بنا کے پانچ سو روپے کی بیجتا ہوں تو میرا اس کے اوپر پروفٹ جو ہے وہ چار سو روپے سب ویٹ کو آپ لانے نہیں جاتے تو میں اس پر ویلیو ایڈیٹ ٹیکس جو ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو ایک خریدٹ جاتا ہے کہ ویلیو ایڈیٹ ٹیکس انہوں نے انٹریڈیوز کیا تھا کسی پارٹی نے ساتھ نہیں دی دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں دیکھیں اس وقت situation یہ ہے اپنے بھی تو خرچے کم کرے corruption کم کرے وہ ایک سپر سب جائٹ سر ابھی ابھی ہم ٹیکس کی بات ٹیکس ٹو جی ڈی بھی ایک الگ سب جیکس دیکھیں بات یہ میں گزارش کرتا ہوں ایک موبائل ٹیلی فون لے لیجئے سمارٹ ٹیلی فون ٹھیک ہے اس میں سو گرام پلاسٹک لگتا ہے سو گرام پلاسٹک ہوگا جی سو روپے کا اور وہ بکتا ہے ستر ہزار روپے کا ٹھیک ہے تو جب آپ سو روپے کی چیز بنائیں گے اور ستر ہزار روپے کی بیچیں گے اور پوری دنیا میں بیچیں گے تو آپ کو تو آپ کو ارننگ ہوگی اور اس ارننگ کے اوپر آپ جب ٹیکس دیں گے تو ففٹی پرسنٹ ہو جائے گا تو ویلیو ایڈی ٹیکس آنا چاہیے تو بات نہیں ویلیو ایڈی ٹیکس تو ہے یہ جی ایس ٹی جو ہے یہ ہمارا جو موڈ ہے نام اس کا نومنکلیچر کچھ بھی کر لے موڈ جو ہے ویلیو ایڈیشن ہی ہے سر کہا ویلیو ایڈیشن ہو ہی نہیں 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 سنینا جو ہم جی ایس ٹی ٹیکس ہے ہمارا یہ ویلیو ایڈی ٹیکس ہی ہے ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہم ویلیو ایڈیشن نہیں ہو رہی ویلیو ایڈیشن ہماری جو ہے وہ ہم سو روپے کی چیز سوا سو روپے کی بیج رہے ہیں ہمیں وہ سو روپے کی چیز جو ہے ویلیو ایڈ ویلیو ایڈ کیسے ہوتی ہے ریسرچ سے ہوتی ہے ڈیزائننگ سے ہوتی ہے مارکٹنگ سے ہوتی ہے کیا تھا کسی سیاسی جماعت نے سپورٹ نہیں کیا تھا سب وہ ویلو ایڈی ٹیکس یہ ہے کہ سپلائر نے مال سپلائے کیا مینفیکچرر کو اور اس میں جو بھی ویلو ایڈ ہی مینفیکچرر نے اسے پی بیک کر دیا سپلائر کو مینفیکچرر سے جو ویلو بنی وہ اس نے ڈیسیبیوٹر کو دیا ڈیسیبیوٹر سے دوسرے ڈیسیبیوٹر اور دن کنزیومر کے بارے میں یہی کہہ رہا ہوں تو ہر لیول پر جو ویلو ایڈ ہوگی اور وہ آپ کی ویلو ایڈیشن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا جی ایسٹی ہے نام جی ایسٹی ہے اس کا مگر یہ ہے ویلو ایڈی ایڈی ٹیکس ہی ہے یعنی اس کا جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں یہ اسی طریقے سے کلیکٹ ہو رہا ہے یہی طریقہ ہے اس میں جو آر جی ایسٹی پیپل پارٹی کی گورنمنٹ لے کے آ رہی تھی موڈ یہی تھا جو آپ بتا رہے ہیں اور جو اب بھی ہے موڈ وہی ہے صرف اس میں کچھ لوپولز کو پلگ کرنے کی بات کی گئی تھی ٹھیک ہے سسٹم کو جس میں اس میں بہت دیکھیں میں بتاؤں اس وقت تقریباً چھے سو بلین روپے کا ہمارا ٹیکس ایسا ہے جس کو ہم ٹیکس گیپ کہتے ہیں ٹیکس گیپ یہ ہے کہ جی آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں میں لینا چاہتا ہوں مگر سسٹم اور میکنیزم اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس جیسے بہت سارا ریونی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے ٹھائیس سو ارب روپے ہمارا ٹیکس کا جو ہے وہ پلفریج میں ضائع ہو جاتا ہے یعنی گڑ بڑ میں کلوجین میں ضائع ہو جاتا ہے اور چار سو ستتر ارب روپے ایس آر او کے چکر میں ہم ٹیکس جو ہے وہ لیتے لیے ہاں وہ چھوٹا لگ دی ہوئی ہے وہ چھوٹے تو وہ ساری چیزوں کو پلگ کرنے کے لیے آر جی ایس ٹی اولایا جا رہا تھا وہ وہ چیز تھی لیکن جو اس وقت بھی جو جی ایس ٹی ہمارا ہے وہ ہے ویٹ موڈی ہے یعنی وہ ٹیکس کلیکشن ویسے ہی ہو رہی ہے میں دوسرے پوائنٹ میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نے ٹیکس کا ایماؤنٹ بڑھانا ہے اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانا ہے جی ڈی پی کا مطلب گراس ٹومیسٹک پروڈکٹ ہے نا تو اس کو اگر آپ نے بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ویلیو ایڈیشن اٹسیلف بڑھانی ہوگی اور اس کے لیے آپ کو ریسرچ ڈیویلیمنٹ پیکیجنگ مارکٹنگ اور یہ سارے شعبے جو ہیں اس کے لیے عالمی شہرت یافتہ لوگوں کو اپنے پاس لانا ہوگا تاکہ آپ کی جو بھی پروڈکٹس اور مصنوعات بن رہی ہیں اور اس میں الیکٹرونکس مصنوعات کی بھی یہاں پہ انڈسٹریز لگانی ہوگی ہوں گی تاکہ ہائی ویلیو ایڈیڈ اینڈسٹریز بڑھانا سکتے ہیں جی تھا ور صاحب تیرہ پرسنٹ ہو جی ڈی پی ہم کر سکتے ہیں اگلے تین سالوں میں یعنی چار پرسنٹ اپنے ٹیکس ٹو جی ڈی پی مزید بڑھانا ہے اوہی ابھی امیہ صاحب نے ساری باتیں بتا دی ایڈوان ٹو ریپیٹ وہ ہو سکتا ہے you know provided we go about it in the proper way ساری گیم یہ ہے کہ they have to go about it in the proper way اگر وہ چلتے اس انداز سے تو پھر یہ کر سکتے سب مجھے بریک لینی ہے بریک سے آنے کے بعد ہم مزید اس سوالے سے بات کریں گے اور کل جو ہے وہ وفاقی بجل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے دوہزہ پندرہ سولہ کل کیا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو انڈسٹریل لسٹ ہیں وہ بھی خوش ہوں اور جو عام بندہ ہے وہ بھی خوش ہوں اور کسی حد تک جو ہے ہمیں بہتری نظر آئے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اکنومک سروے کے حوالے سے پینلس میں سب موجود ہیں اور انہوں نے اپنی ایکسپرٹ اوپینین شہد کی ہے ہمارے ساتھ کے کافیت تک جو ٹارگٹ جو سیٹ کیے گئے تھے دوہزہ چودہ پندہ کے لیے وہ بہتر ہو سکتے تھے اور ایمپرویمنٹ آ سکتی تھی بٹ نیور دلیس 4.2% جو گروہ ہے وہ بہتر ہے اور میاں زائے صاحب نے کہا کہ سیٹس فیکٹری ہے کنسیڈرنگ دے فیکٹ کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں جو دھرنا خاص طور پر جو آپ نے منشن کیا چھے مہینے اس میں نکل گئے اور اس کے علاوہ جو دوسرے تمام ایسیوزیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے 4.2% جو ہے وہ سیٹس فیکٹری ہے اگلے تین برسوں میں جو ٹارگٹ رکھا ہے اس آگڈار صاحب نے جو بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے صاحب نے کہا ٹیکسوں کی جو شرح ہے 13% جو پوائنٹ نمبر 4 ہے وہ آپ نے کہا ریلیسٹک نہیں ہے وہ اچھی ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا ہے پوائنٹ نمبر 5 جو برامداد کا جو حدف ہے 32 ارب ڈالر حاور صاحب یہ اچھی ہو سکتا ہے یہ تو ریلیسٹک ہے نا بالکل ابھی اگر ویلیو ایڈیشن میں آپ جاتے ہیں نا جیسا بھی میاں صاحب نے سمجھایا تو yes you can but you know اب ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے نا ہم ایسا ہی بھیج رہے دیکھیں نا ہم ابھی گندو میں ایکسپورٹ کرنے کے چکر نہیں نہیں تو اگر برامداد بڑھانی ہے تو سر بجلی تو چاہیے نا آپ کو انڈسٹری تو چاہیے تو وہی آلٹرنٹ اینجی کی بات آپ کو بتایا نا کہ they have to go towards آلٹرنٹ اینجی بجلی آپ کی ابھی کافی سالوں تک یہ نہیں پوری ہوئی گی they have to go in for آلٹرنٹ اینجی there's no two ways about it نا یہ ایک ingredient ہے دوسری بات یہ ہے کہ cost of doing business کیا ہے ہمارا بات یہ ہے کہ ہم textile sector میں اگر بارہ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہماری جو cost of doing business ہے پانی ہمارے پاس نہیں ہے بجلی ہمارے پاس نہیں ہے جو processing ہم textile کی اگر بات کریں تو اس میں ایک raw material پانی بھی ہے تو پانی ہم کراچی کی سنتوں کو دیتے نہیں ہے بجلی دیتے ہیں ہم یہاں تو پنجاب میں بجلی نہیں دیتے یہ ساری چیزیں جو ہیں جب properly ہم synchronize نہیں کریں گے اس وقت تک آپ textile sector کو آگے boost نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اچھا اب textile sector جو ہے وہ اتنا competitive sector ہے اور اس میں value addition ہماری بہت کم ہے ٹھیک ہے تو اس میں جب تک ہم اتنے competitive sector میں ہم آگے کیا perform کریں گے جب ہماری cost of doing business سے زیادہ ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ textile sector میں ہم کو بہت زیادہ اچھا perform کر سکیں گے دوسرا ہمارا ٹینری کا sector ہے اس میں بھی ہم کو بہت اچھا perform نہیں کر سکتے ہماری جو ٹینری کی exports ہیں leather goods کی وہ ہماری ساری یہ جو جی ایس پی پلس status ملا اور جو کریڈٹ جاتا ہے میہا صاحب کو کہ جی ایس پی پلس status ملا اس کو ہم نے effectively utilize کی ہے یا بجلی کی وجہ سے اس کا فائدہ نہیں ہوا بہران کے وجہ سے اس سے ہمارا خیال تھا کہ دو ارب ڈالر کی ہماری exports بڑھیں گی ٹھیک ہے مگر دو ارب ڈالر کی exports بڑھنے کی بجائے ہماری الٹا پانچ پرسنٹ exports ہماری تقریباً ڈیڑھ ارب ڈالر کی exports ہماری کم ہو گئی ہیں ڈیڑھ ارب ڈالر کم ہوا ہے بجلی کے بہران سے نہیں دیکھیں اس میں بجلی کا بہران اگر ہم پچھلے سال کی نسبت دیکھیں تو اس سال بجلی کا بہران پہلے سے قدرے کم تھا ٹھیک ہے اور آئل prices کم ہونے کی وجہ سے قدرے prices بھی بجلی کی کم ہوئی ٹھیک ہے تو کچھ crisis ہمیں کم فیصلے ہیں سیکٹر کی جو growth ہے وہ target کے مقابلے میں پچاس فیصد ہوئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہران کم تھا تو اگر پچاس پرسنٹ ایک چیز grow ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ issue تو بہت بڑا تھا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں issue یہ اس بجلی کے energy کے علاوہ بھی کچھ اور issues بھی ہیں اس میں ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا marketing کے issues بھی اس میں ہیں صرف energy کا یا law and order کا issue نہیں ہے پرسیپشن کا issue نہیں ہے کچھ اور issues بھی ہیں ٹھیک ہے تھاور صاحب مجھے ہی بتائیں سیکل بجٹ آ رہا ہے جی تو اس ایمی ایک ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی economy کے لیے تو کل اساق ڈار صاحب کیا کریں کہ اس ایمی سیکٹر خوش ہو جائے industrialist میاں زائے صاحب جیسے خوش ہو جائے business community خوش ہو جائے کیا کیا ہم نے ان کو بتایا کہ اس ایمی کی requirements یہ ہیں finance چاہیے ان کو land at concession چاہیے raw material کا uninterrupted supply چاہیے energy and law and order تو آپ کے سامنے وہ تو بار بار کہنا ہوئے ٹھیک ہے آجا ہم نے ان کو بتایا کہ you focus on modernization of farming agriculture کو جب تک آپ modernize نہیں کریں گے اور farm inputs کو ہم نے کہا کہ سستے کرو اب farm inputs جو ہے نا اس کے اوپر دنیا بھر کے duties یہ وہ سب کچھ ہے farm inputs پہ ہم نے کہا agriculture پہ آپ income tax لگائیں اگر وہ کمائے گا تو income tax دے گا نا agriculture پہ یہ تو farm inputs پہ آپ لے لیتے ہیں دیکھیں جتنے بھی farm کے جو tractors ہے devices ہے ان سب کو subsidize کریں ٹھیک ہے seeds کی availability دیکھیں اچھا یہ insecticide pesticide fumigation زراد سیکٹر کو subsidize کرنا چاہیے 100% because یہ یہی چیز ہے جہاں سے آپ کا یہ جی ڈی پی وغیرہ یہ سب کان سے بنتا ہے آپ کا جی ڈی پی اگر کلچر سے ہی بنتا ہے بیس بائیس پرسنٹ contribute کرتا ہے اسمی کے والے سے ایک آپ کی اجازت سے اسمی سیکٹر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت تک رو نہیں کر سکتا دیکھیں ہر ملک میں تقریباً 80 to 90% جو economy میں رول ہوتا ہے وہ اسمی سیکٹر کا ہوتا ہے ہمارے ہاں اسمی سیکٹر کا کوئی رول نہیں ہے اب کیوں نہیں ہے اس کے لیے ایک سمیڈہ ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے small and medium enterprises development authority ٹھیک تھاور صاحب board of governors میں سے ہیں سمیڈہ کے اب میری اس میں گزارش یہ ہے I completed my three years term now again my name is اگر اگر سمیڈہ کو اگر آپ اس طریقے سے body بنا دیں کہ سمیڈہ آپ کو small and medium sector کو training بھی دیں ابھی تک کو صرف training دیتے ہیں ٹھیک اگر وہ ان کو training بھی دیں ان کو marketing میں taxation میں دوسرے تمام چیزوں میں production میں planning میں ساری چیزوں میں وہ ان کو training بھی دیں اور ان کو finance بھی سمیڈہ فراہم کرے اور پھر ان سے tax بھی سمیڈہ collect کرے تو سمیڈہ کو اگر آپ ایک یعنی FBR سے taxation یعنی ایک regulator کا role دیا جائے small and facilitator facilitator اگر آپ سمیڈہ کو یہ سارا ایک body بنا دیں اور FBR سے small and medium sector کو نکال دیں کیونکہ آج تک پچھلے پچاس سالوں میں SME sector کو نہ ہم groom کر سکیں نہ ہم آگے بڑھا سکیں نہ ان سے tax لے سکیں لہذا اس sector کے لیے ایک الگ authority بنائی جائے الگ department ہو وہی ان کو train بھی کرے groom بھی کرے اور ان کو finance بھی فراہم کرے اور ان سے tax بھی لے سر اب مجھے بتائیں میں دو تین موٹی موٹی چیزیں پوچھ لوں بجلی کا بہران ہے سبسیڈی فیز آؤٹ کرنی ہے IMF کی جو directors ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں بجٹ deficit کو بھی curtail کرنا ہے اور اب کورس دوسرے تمام political issues کبھی سامنے ہیں سو مشکل حالات میں ہے وفاقی حکومت تو ان تمام challenges کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ power subsidy کو continue کر پائے گی وفاقی حکومت یہ ناور صاحب you see they ابھی ابھی ان کا deficit آپ دیکھ لیں اور جو around 5% اور GDP صحیح ہے نا تو یہ سب چیزیں کو رکھتے ہوئے I don't think they can you know it'll be a very difficult thing for them to do یہ بہت مشکل ہوگا سبسیڈی تو انہیں curtail کرنی ہے وہ تو پہلی کہہ چکے اور یہ شوقت ترین صاحب کے دور سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں جو electric sector میں جو سبسیڈی ہم دے رہے ہیں وہ ہمیں ختم کرنی ہے وہ تقریبا لیکن سر ریٹ بہت بڑھ گیا ہے بات کیا ہے ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ affordable نہیں رہا عام بندے کے لیے تاجر کے لیے business community دیکھیں ہم جو سبسیڈی دے رہے ہیں وہ ہم نے غلط آدمی کو دے رہے ہیں ہم سبسیڈی دے رہے ہیں پورے 18 یا 20 کروڑ آدمیوں کو ٹھیک ہے تو ٹارگٹڈ دے اب ہو سکتا ہے کہ مجھے سبسیڈی کی ضرورت نہ ہو تو جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو کیوں دے رہے ہیں تو اس آدمی کو دیں جس کو ضرورت ہے اور اس کو identify کر کر دیں تو کیسے کریں گے سر identify تو اس کے لیے slab بنانے ہوں گے system نہیں تو system اچھا ہوگا اس کے loop holes ایڈریس ہوں گے تو ہمیں پتا چلے گا کس کو چاہیے کس کو یا جا تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا اس کے لیے proper slabbing کرنی ہوں گے سر utility store corporation کی میں مثال دیتا ہوں دو عرب روپے کی سبسیڈی ہر دفعہ ہم رمضان آنے والا ہے کوئی آئی گیس ڈیر دو عفتے رہ گئیں utility store corporation برسوں سے ادار ہے اور وہ اس لیے بنایا کہ غریب آدمی کو ہم subsidize rate پر market rate سے آٹا دال چینی چاول تیل سستہ دے سکیں سر آج تک ہم utility store میں identify نہیں کر سکے کہ targeted subsidy ہمیں غریب کو دینی امیر کو امیر بندہ بھی وہاں پر آتا ہے سستی دالیں چاول آٹا چینی لے کر جاتا ہے غریب بندہ بھی لے کر جاتا ہے تو وہاں تو ہم کر نہیں سکے تو 18 کروڑ عوام کے لیے کیسے کریں اس لیے تھوڑی سی ان چیزوں میں rate ڈال دیتے ہیں تاکہ امیر آدمی وہاں سے لینا اور غریب آدمی مجبور ہوتا ہے وہاں سے لے لیتا ہے تو بات یہ ہے کہ وہاں subsidy کے ساتھ quality کے issues بھی ہیں سارے کے سارے ادارے quality تو ایک بہت secondary issue ہے management problem بہت ہے utility stores میں اور again what I'm saying is corruption is there simple as that utility store corporation جیسا چھوٹا ادارہ جس کے 6000 outlets ہیں پورے پاکستان میں اس کو ابھی ہم تم streamline نہیں کرسکے ابھی تک ہم کہ کس طرح ہم segmentize کریں امیر بندے کو غریب بندے کو تو 18 کروڑ عوام میں ہم بجلی کی subsidy کے حوالے سے کیسے کریں نہیں بات یہ ہے کہ systems آپ کو evolve کرنے پڑیں گے نا دیکھیں آپ کو کیوں ایک پسماندہ قوم ہے اسی لیے تو ہے کہ آپ نے system evolve نہیں کیے آپ system evolve کریں گے تو ان چیزوں سے نکلیں گے نا اور سارے چیزوں کو plug کریں گے آپ system ہی تو بنانے پڑیں گے نا تو ہم system بناتے جائیں گے evolve کرتے جائیں گے اور نافذ کرتے جائیں گے اور ہاں آج اگر میں government ہوں میں RGST لارہا ہوں تو میرے opposite جو دوسرے لوگ ہیں opposition ہیں وہ نہیں لانے دے رہے ہیں تو سب subsidy phase out کرنے سے پہلے سب subsidy phase out کرنے سے پہلے system ہونا چاہیے نا تو system ہے نہیں تو آپ phase out پہلے کر رہے ہیں system in place کرنا پڑے گا نا system is everything system is the answer جیسے ان کو جیسے آپ اپنے دوسرے countries میں دیکھ لیں وہاں پر ریشن کارڈ ہیں they have identified according to the incomes تو they have been given ریشن کارڈ کہ you will buy this thing at a subsidized rate from this shop سرگھری بندے کے لیے کل کیا ہو وفاقی بجٹ میں کل عام بندے کے لیے کس طرح کا relief دے ریشن کارڈ آناؤنس کرے کوئی دو سو یونٹ تک ایک targeted subsidy دے 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 ریشنی پر گیس پر کیا کرے وفاقی بجٹ میں یہ کچھ نہ کرے سر ایک سیکنڈ میں تھاور صاحب کو لے دیکھیں دیکھیں ابھی جو tax کی جو limit ہے وہ چار لاکھ روپے جو سالہ نہ کماتا ہے اس کے پر tax ہے ہم نے کہا اس کو چھے لاکھ کرو لیکن آپ دیکھنا یہ یہ بھی نہیں کریں گے یہ کچھ نہیں کریں گے یہ ان کا ان کا aim is not to comfort not to facilitate the common man ان کا یہ aim ہی نہیں ہم بندے کے لیے کچھ نہیں دیکھ لینا آپ کل اگر ہوا تو میں کل ایک اور ایک اس پر چینل پر ہوا جی جی سر نہیں میں اس چیز کو نہیں مانتا دیکھیں آج ہی میٹرو کا انہوں نے جو کیا تو سوالاکھ لوگ جو اس میں travel کریں گے عام آدمی ہی ہوگا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ common man کو آپ بجلی کا bil کم کر دیں فلان کم کر دیں فلان کم کر دیں سر ریلیف تو دینا ہے سن رہا نا سن رہا سن رہا سر سن رہا یہ ساری چیزیں آپ کرتے چلے جائیں گے سب ویسٹ ہوتے چلے جائیں گے اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا آپ غریب آدمی کو روزگار دیتے ہیں آپ غریب آدمی کو ہنر دیتے ہیں آپ اس کو ٹریننگ دیتے ہیں اگر آپ اس کو ہنر دیں گے تو وہ کچھ کام کرنے لگے گا اور آپ دیکھیں نا ایک عام آدمی اس وقت ورکر جو ہے جو انسکلڈ ڈیور ہے وہ بارہ ہزار روپے لے رہا ہے سکلڈ آدمی جو ورکر ہے وہ پچیس پچیس تیس تیس چالیس چالیس ہزار روپے لے رہا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ اس کو سکل امپارٹ کریں آپ اس کو روزگار دے دیں اور اس کو نوکری دے دیں جب یہ چیزیں آپ کریں گے تو وہ مہنگی پیجلی افورڈ کر لے گا سب کچھ کر لے گا میاں صاحب بہت شکریہ تینکیو ایرمیت تھاور صاحب آپ کا بہت شکریہ سو لیٹس ہی کہ کل کے روز وفاقی حکومت کس طرح کے سٹیپس اناؤنس کرتی ہے ایکنومک سروے ہم نے دیکھ لیا پرفارمنس اتنی سیٹس فیکٹری نہیں ہے آلموس بڑے ٹارگٹ جو ہے وہ میٹ نہیں ہوئے بھارال فیوچورسٹک جو پلین ہے وہ کافی عدد تک ہمیں بہتر نظر آ رہا ہے لیٹس ہی کہ کل کے روز وہ کسہ کا ایک ریفارم اورینٹڈ ایجنڈا کومن مین اورینٹڈ ایجنڈا بسنیس آرینٹڈ ایجنڈا جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے لیٹس ہی کہ کس طرح کے سٹیپس جو ہیں وہ اناؤنس ہوتے ہیں میں ہی تو اسے یہ کچھ عادل چلانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ